السلام علیکم ویلکم ٹو اردی ہانڈی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے کر لیجئے آج ہم ہم کے ساتھ جو ہے بہت ہی آسانی سے بننے والے ڈونٹس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک بال لیا ہے اس کے اندر جو ہے ہم آدھا گلاس جو ہے نیم گرم دودھ کا ڈالیں گے جو عام ہمارے پر سیشک گلاس ہوتے ہیں وہ ہم نے آدھا گلاس لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک انڈا جو ہے پورا انڈا زرجیوں سے فیضی کے سمیتھ جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے توڑ کے ڈالا ہے اور جی یہاں پر جو ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے انسٹنٹ جو خمیر ہوتا ہے جو ساشے ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً دو جو ہے چمچ ہوتے ہیں وہ ہم نے پورا ساشے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے بڑا اچھا سا جو ہے میکس کر لیں گے یہاں پر دو ہی گلاس شیشے کے ہوتے ہیں وہ ہم نے میدے کے لیے ہیں وہ اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ساست مکسنگ کریں گے اور یہاں پر ہم نے دو بڑے چمچ جو ہے پیسی ہوئی چینی کے لیے ہیں اور جو ہے ون فورٹ جو ہے ہم نے نمک کا لیا ہے اور ہم جو ہے اس ساری چیزوں کو بڑی اچھا سا بھون دیں گے تو یہاں پر ہم نے دو بڑے چمچ جو ہے مینٹڈٹ جو ہے بٹر لیے ہیں آپ گھین اور کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہوں تو یہاں پر ہم اس کو بڑے اچھا سا بھون دیں گے اور ہم نے اس جو کو تقریباً پانچ منٹ تک جو ہے بڑے اچھا سا بھون دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے تقریباً 30 سے لے کے 40 منٹ تک جو ہے ہم اس کو جو ہے ڈھک دیں گے تاکہ یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے جب یہ ڈبل ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ جو اپنا کاموں کا وہ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے ہم نے سے اپنے جو باؤل کو ہے اوئلنگ کر کے گریسنگ کر کے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ اوپر سے ڈرائنا اور اسے کور کر کے ہم تقریباً جو ہے 30 سے 40 منٹ کے لیے کسی گرم جگہ پہ جیسے کچھن ہو گئے یا اوون میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اسے نکالیں گے یہ تو پھول چکا ہو گئے یہ دیکھیں 40 منٹ کے بعد جو ہے یہ کتنا پیارا سا اپنے سائز سے ڈبل ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک دفعہ پھر ہی اس طرح سے اچھا سا گون دیں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی ہوا ہے وہ ساری نکل جائے اور یہ جو ہے ہم پھر اس کو آرام سے اس کی رولنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے رول کر لیا ہے اور جی اب ہم جو ہے اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے بال بنائیں گے جس لائک کا جس طرح ہم پیڑے کرتے ہیں بلکل ہم نے اسی طرح ان کے پیڑے کر لینے ہیں اور یہ سارے پیڑے کر کے جو ہے ہم اسے رکھ لیں گے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے ہم نے پڑا ہی میں جو ہے جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اور اسے جو ہم نے لو فلیم کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی جو ہے ہمیں کسی بھی ڈھکن کی کسی بھی چیز کی ضرور نہیں جس ہم اپنی فنگر کا استعمال کر کے اور ہم نے ان کو جو ہے بڑی پیاری سینے شیپ دے دی ہے اور اب ہم ایک ایک دو دو کر کے جو ہے اوال کے اندر ڈالتے جائیں گے اور ہمیں 就 ہے ان کا کلر جو ہے گولڈن کریں گے اگر آپ نے لایٹ گولڈن کلر رکھنا ہے تو آپ لایٹ گولڈن کلر رکھ لیجائے اگر آپ تھوڑا سا ڈارک پسند کرتے ہیں تو اس طرح رکھ لیجئے گا کلر جو ہے اپنے اپنی مرضی سے عمل رکھنا ہے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں چونکے تھوڑا سا ڈارک کلر پسند ہے لیکن اگر آپ کو لائٹ گولڈن پسند ہے تو آپ لائٹ گولڈن کر لیجئے کتنے پیاری یہ پھول رہے ہیں اور بڑے اچھے سے یہ بن گئے ہیں آپ کو اگر یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بھی بہت اچھے بنیں گے اس میں ہم نے کوئی ٹول کسی چیز کا استعمال نہیں کیا جس ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ سیرپ پڑا ہوئے تو آپ وہ ڈال کے تب بھی ڈال کر سکتے ہیں بچے اصل میں چوکلیٹ وغیرہ پسند کرتے ہیں تو آپ انہیں اس طرح دے سکتے ہیں پیسیوچینیوں کے ساتھ انہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنڈ کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملیں گے پھر کسی نیکس ویڈیو میں